اگر جیسے پستر پر کسی وجہ سے خوف سے در سے اگر کوئی بستر پر پیشاب کر دے چاہے مرد ہو یا عورت یا کوئی بھی لڑکا ہو بالی تو اس میں کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں بستر پر پیشاب اگر کسی نے رات کو سوتے ہو کر دیا تو زہر اگر اس کا سارا جسم نیچے کا تو کم سے کم گندہ ہو ہی جائے گا اور کپڑے وغیرے بھی گندے ہو جائیں گے لیکن اس صورت میں بھی اس پر نہانا جو ہے وہ فرض نہیں ہے یعنی اس کو غسل کرنا فرض نہیں ہے نہانا نہیں ہے غسل کرنا اس پر فرض نہیں ہے اس پر غسل فرض نہیں ہوا پیشاب کرنے کے اعتبار سے تہارت کی پلیلیسٹ ایک مرتبہ آپ دیکھیں تو اس میں مکمل اس کے جواب پر ویڈیو ہے کہ آدمی پر غسل کا فرض ہوتا ہے یعنی اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ مجھے کب نہانا ضروری ہے پلیلیسٹ میں جائیں تہارت کا فولڈر دیکھیں اور وہاں پر پاکی نہ پاکی سے ریلیٹیڈ آپ کو بہت سارے مسائل اور بہت سارے ویڈیو آپ کو ملیں گی جو موجودہ دور میں آپ کی ضرورت کو آپ کی ضرورت کے سوال کے جواب پر مبنی ہوں گی آپ ان کو ایک مردبہ ضرور دیکھیں تو یہ کہ اس صورت میں اگر کوئی شخص پیشاپ گردے بھی اس طرح پر تو اس کو نہانا فرض نہیں ہے اور فرض ہونا ایک الگ معنی میں ہوتا ہے شریعت میں نہانا ایک الگ معنی میں بیان ہوتا ہے شریعت میں اور نہانا اور غسل کا فرض ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو اس میں نہانا تو ضروری ہے لیکن غسل کرنا فرض نہیں ہے اب اس میں نہانا اور غسل میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی تفصیل کے لئے آپ ویڈیو دیکھ لیں باقی یہ کہ آپ نے پوچھا جیسے فجر کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بندہ اٹھا اور پیشاب اس نے کر رکھا ہے تو اسی صورت میں فجر میں صبح نہا آنا خصوصاً سردیوں میں آسان نہیں ہوتا تو اس میں اگر کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر وہ آدھا دھرد ہو سکتا ہے یعنی یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ جو پیشاب کے چھیٹے ہیں یا پیشاب کے اس کے آدھے نیچے کی جسم پہ لگا ہوا ہے کپڑوں کے ساتھ جسم پہ ٹانگوں پہ یا رانوں پہ اور اوپر کے حصے میں نہیں ہے بلکل سوکا ہے تو اس کو نہانے کی ضرورت مکمل نہیں ہے اور اس کو سرد ہونے کی سردی میں بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ شریعت میں اس کی ریایت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر اٹھانا چاہیں تو کہ اگر گھوسل کا انتظام نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے تو پھر بھی کوئی حرز اس میں نہیں ہے جب اردستی گھوسل اس میں کرنے کے آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے تو نیچے کا جسم جو ہے نا آپ سردی میں دھو سکتے ہیں گرمی میں بھی دھو سکتے ہیں تو آدھا جسم کے جہاں پیشاب اس کو دھو لیں کپڑے کو تبدیل کرنا ہوگا تو اگر اوپر کے کپڑے پر پیشاب نہیں مطلب آپ نے شرٹ پہنی ہے جو کہ شورٹ ہوتی ہے یا ٹی شیٹ یا بنیان ہے پسینہ بھی آپ کو آجائے تو اس سے بھی ناپاک نہیں ہوتے آپ اس کپڑے کو اوپر والے کو اگر نہیں بدلنا چاہتے نیچے کا کپڑا کیونکہ گندہ ہو چکا ہوگا تو اس کو ضرور بدلنا پڑے گا آدھا جسم دھو کر اور نیچے کپڑا بدل کے اوپر والے پر اگر پیشاب نہیں لگا تو اوپر والا پہن سکتے ہیں اسی صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں سننے میں بہت سارے لوگوں کو حضم نہیں ہوگا لیکن اب شریعت ہے گھر کی ڈال تو نہیں ہے یہ سب کو حضم ہو جائے اسی لیے یہ کہ ایسے معاملے میں اب اس طرح ریایت شریعت میں موجود ہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ سردی میں اٹھے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت پیشاب نکل گیا تو صرف آدھا جسم دھولیں آدھا جسم سے مراد یہ ہے کہ وہ حصہ دھولیں کہ جہاں پر پیشاب لگا ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ آدھا جسم سے اوپر ہاتھ پہ بھی لگا تو اس کو بھی دھونا پڑے گا اور آدھا جسم اور جہاں پیشاب ہے وہ وہ حصہ دھولیں سر نہ دھویں نہ ہائیں نہیں کام چل جائے گا اور پھر وضو کر لیں آخر میں نماز سے پہلے تو اس طرح نہ کر سکتے ہیں جن گپڑ پہ پیشاب ہوں ان کو بدل دیں بہت ہے وہ حسن کرنے کی ضرورت نہیں ہے پتھر میں اصل لالے پھرنوار بنایا